السلام پیارے بین بھائیو کیا حال ہے ٹھیک ہے امیدیں خیرے سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہے آج کا ویلاغ شروع کرتے ہیں تو شام کا ہو رہا ہے ٹائم تو شام کو ابھی اثر کی نماز کو دیتا اس کے بعد ہم نے شکا ویلاغ شروع کر لیں اثر میں ہمارا ٹائم جو نا وہ تھوڑا چینج ہو چکا ہے اب جیسے موسم بدل رہے نا تو اس حساب سے دن کافی چھوٹا ہو گیا ہے تو ٹائم پورا نہیں ہوتا ہے اگر ہم دن کو ویڈیو ڈال کے سو جائنا تو اثر کی نماز کے مطلب اثر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے ہو رہی ہوتی ہے تب ہم اٹھتے ہیں تو اس لئے ہمارا ٹائم بھی لیٹ ہو جاتا ہے اور دوسری بازی کی کام بھی ہم پھر لیٹ کرتے ہیں تو آج ایک تو خیر بنانی ہے وہ ہم رات کو بنائیں گے ہے نا انشاءاللہ ابھی تو کھانے کا ٹائم ہے تو جو گھینس کا جو گاہ دور ہوتا ہے نا پہلے اور دوسری دن کا اس کی ہم بناتے ہیں کیا ہم اسے بلاتے ہیں وہ بولی بولی ہم تو بلاتے ہیں ویسے اسے کچھ اور بھی بلاتے ہیں پنیر بلاتے ہیں وہ ہم بنائیں گے لیکن اس پر ٹائم کافی زیادہ لگتا ہے تو اس کھانا بنانے کے بعد ہی بنائیں گے ابھی ہم چلتے ہیں چلتے ہیں سبزی بناتے ہیں بہر کا مول آپ لکھ دے سکتے ہیں اس پر پتھانیاں نہیں آئیے ان کے ہم بہت سارے نقصانات ہو گئے ہیں شاید اس وجہ سے نہیں تو اس موسم میں کوئٹا نران کلام وہاں پہ جو دمبے ہوتے تھے بھیڑیں ہوتی تھیں جو اس موسم میں لے کے آتے تھے اس طفعہ کچھ بھی نہیں باقی بچہ نا اس موسم میں وہ پنجاب میں لازمی داخل ہوتے تھے بھیڑوں کی اور دمبوں کی لیکن اس طفعہ ایک بھی جانور وہاں سے نہیں آیا بس افسوس کی بات ہے کہ ہمارا جو سرمایہ تھا ٹھیک ہے نا وہ ختم ہوا ہے اس سلاب کی وجہ سے تو نقصانات تو نقصان تو نقصان ہوتا ہے نا بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں وہاں کے وہ علاقے جن میں صرف ایک بلڈنگ بچھی ہے باقی ملیا میٹ ہو گئے ہیں دوبارہ سے اب کنسٹرکشن کا کام جو ہے نا وہ ہو رہا ہے وہاں پہ ٹائم لگ رہا ہے بھی ٹائم بہت ٹائم لگے گا ابھی تو جی چلنے اب اندر اور سکھے کچھ سبزی بھی دیکھتے ہیں اور بناتے ہیں اب یہ تو نہیں پوچھا آپ نے کہ کیا بنا رہی ہو کریلے بنا رہے ہیں ہاں تو آج کریلے کڑوے کھاؤ اور آپ بھی صبح کے رات کہتی تھی دشمن ہے آج پتا چلے گا دوست کون ہے یہ دیسی کریلے ہیں یہ دیسی کریلے ہیں یہ وہ پہلے والے کریلے نہ سمجھنا آپ شیپ دیکھو ان کی اور ان کا جو ہے نا وہ کلر بھی آپ کو پتا چل جائے گا مجھے خود اس نے کہا ہے مجھے کہتا ہے بھائی لے جاؤ سبزی والا لیڑی پہ آیا ہوا تھا ادھری مجھے کہتا ہے بھائی لے جاؤ آپ کو پسند نہ ہے پھر کہنا بلکل وہ کہتا ہے دیسی ہیں یہی کی ہیں مطلب ویلیج کی ہیں شہر کی نہیں ہیں یہ کریلے کہتا ہے شہر کی ہوتے تو میں آپ کو کیا دیتا کہ شہر کی ہیں شہر کی جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں یہ چھوٹے ہیں اس کو کریلی بولتے ہیں یہ کڑوی بھی زیادہ ہوتی ہے یہ کڑوی بھی زیادہ ہوتی ہے یہ کڑوی بھی زیادہ ہوتی ہے انگلیش ویسے تو تھوڑی بہت آتی ہے مجھے یہ فی میل ہے مل نہیں ہے ہمارے ہاں بھی سبزی پاکستان میں بھی میل فی میل ہوتی ہے تو جی سپیٹ جو ہے نا وہ سلو سلو نا آج ٹائم کتنا ہو گیا ہے وہاں تو ٹائم کافی ہو گیا ہے آپ پتہ ہے آپ ایک کام کرنا پڑے گا ہمیں دن کا جو سونے کا ٹائم ہے نا وہ ختم کرنا پڑے گا آپ ختم کر دوں میں تو سوں گا آدھا گھنٹہ جی میں اندھا سے پتہ ہے کیا کروں گی رات کو پھر یہ ہے نا آپ رات کو بھی بھی آپ جو ہے نا کہتی ہو پھر جو ہے نا آپ بیٹھے ہیں گف شپ لگا رہے ہیں جب گیارہ بجی میں دن کو سویا کروں گی نہیں 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 جب آپ جلے جاتے نا میں سو جایا کروں گی یہ کام تو بالکل بھی آپ نے نہیں کرنا کیوں؟ جب میں واپس آؤں گا آپ اٹھ چکی ہوگی پھر آپ مجھے نہیں سونے دوگی نہیں آپ سو جانا میں آپ سونا ساتھ میں ہے اٹھنا بھی ساتھ میں ہے بات ہو بالکل سی دھی سی اسے بھو کے بیٹھ میں کہا جاتا ہے آپ کا تو وہ پھر جو بھی ہے تو یہ دوسرا کریلہ یہ دیکھیں کتنی زبرداست ماشاءاللہ شہب ہے کریلے کی کڑوی کڑوی کریلی یہ اس کو کیا نمک وغیرہ لگاؤ گی میں تو میرے لگا کہ میں دھوکی ایسے پھر اس کو سکھ ہی میں پہلے کر لوں گی اس کی کروات دینا وہ ختم ہو جائے گی وہ کچھ لوگ نمک بھی لگاتے ہیں نمک نہیں لگاتے ہیں لسی میں ڈال کے رکھتے ہیں لسی میں ڈال کے رکھتے ہیں دہی بھی اس میں ڈال کے تو اچھی بات ہے نا بھنکو بھگو کے دہی پڑی ہے اس میں نا اس کو اچھے طریقے سے ڈال دو آپ لسی وی ای پی کر کے بناو ٹھیک ہے نا زبرداست ہے پتہ چلنا چاہیے کہ کوئی سابرہ نے ریسپی بنائی ہے میرے کے حال میں تو دو چولے ہیں میں سوچ رہی ہوں رات کی بجائے ایک چولے پہ کھیر بنا لیتا ہوں ایک چولے پہ سالم بنا لیتا ہوں کیا کیا ہوگا آپ کی مرضی ہے پھر سمان ہے گری ہے بادام اب آپ ہو رہی ہوں نا شاہ و رات کے بنانے کا کہا تھا پھر میں اب جاؤں گا میں پھر لے آؤں گا پھر آپ کو آر کیسے گھرے گی اوہے اللہ خیر کرے گا کیوں پریشان ہو رہی ہو آپ کو فکر لگ گئی ہے نہیں پھر دودھ منگوایا بھی ہے بھی بنایاں بھی نہ خراب ہو جائے چلو کوشش کرتے ہیں میں نے آپ کو کب سے کہا میں نے کہا کہ لکنی کا پتہ کروں کیسے میں آگے روٹے بن گئے کس کا پتہ کروں آجی چچی روٹے آتی ہیں آجی پتی ہوئی ہیں کوئی ساتھ آئی نہیں نہیں کہاں سے لکنی کا پتہ کروں مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی صابرہ آپ کی آپ مجھے صرف اتنا بتا دو میڈم جی کہ موٹی لکنیاں آپ کے پاس آویلے بال ہیں چھوٹی لکنیاں جو ہے نا وہ کاٹنے میں سوکنے میں ٹائم لگتا ہے میڈم جی پندرہ دن لگتے ہیں پندرہ دن لگتے ہیں میڈم جی وہ اگر آ بھی جائیں گی نا کپاس والی لکنیاں دو دن میں سوکی جاتی ہیں کون سکنی موٹی لکنی ہوتی ہیں وہ اچھا چلے جو ٹھیک ہے نہیں یہ تو آپ کی لکنیاں ہیں ہی نہیں یہ تو ریحانی کی لکنیاں ہیں وہ اس میں سکاہ میں نے کہا تھوڑی سکاہ میں نہیں نہیں وہ لے جائے گی ہماری جو لکنیاں وہ ادھر جو کٹوائیں گے نا ٹھیک ہے یہ اور وہ مکس کر کے جو ہے نا وہ آگ جلائیں گے کیونکہ ان کو بھی کٹوائے دینی ہے میں نے ہاں وہی تو کہہ رہی ہیں نا تو یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں یہ کیا آج جلائے جا رہی ہو یہ لکنیاں آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں شاپروں کی یہ بورے کے پیچھے ساری لکنی لکنی پڑی ہوئی ہیں آپ ایسے مفت کا گلہ شکوا کر رہی ہو سب کے میری بہنوں اور بھائیوں کے سامنے میرا گلہ کرتی ہو آپ نے بیٹ کو میری بیٹی کہوائی ہے اچھا سب سے کہہ رہے تھے کہ آپ مجھ کے پہلے بات کہتے تھے آپ جسے آپ سے بات کہتے تھے نہیں ویسے آپس کی بات ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں ایسا ہوں نہیں مجھل بھی نہیں مجھل بھی نہیں مجھل بھی نہیں مجھل بھی نہیں میں نے مزاک کیا تھا تو یہ دیکھنے سابرا کو مجھ پہ یقین ہے بات یہ ہو رہی ہے چاہے ہم نے ہمارا جو ہے نا ویڈیو ہم نے بنانی تھی ہم نے ویڈیو بنائی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں ہے یہ دیکھو واہ کیا بات ہے میڈم کی جلا دیئے سارا کچھ یہ دیکھو واہ جال بھی جان دے گڑی ہولی ہولی نہیں جلے گیا ٹھیک ہے سارجی ٹھیک ہے ایسے نہیں کرو ایسے نہیں کرو ہاتھ سے نہیں کرو آرام سے غلط کام نہیں کرو ٹائم کو کیا کرنا ہے مجھے بتاؤ جان بوجھ کے کر رہی ہو نا جان بوجھ کے نہیں کر رہی ہو کچھ کام آپ جان بوجھ کے خود بھی کرتی ہو اب دیکھو دعا نہیں کر رہا جب آگ جلے کی کھانا بنا پھر میں چاہ گا چل دعا نکلنے دو تھوڑی دیر دعا نکلے گا پھر ایک تیری جب تک آپ آٹا گوند لو یہ آٹومیٹکلی یہ جل جائے گی جو بھئی جا دیکھو نہیں جل رہی آگ نید بننا آج کھانا نہیں آپ نے ویڈیو آپ نے بنانی ہے یا نہیں بنانی ابھی آپ کی ویڈیو رہتی ہے میڈم جی یہ کون سا طریق ہے آپ کی ویڈیو بنانے کا پھر کیا کروں اچھا میرا دل گھڑ رہا ہے وہ ادھر جو روڑے پڑے ہوئے نا روڑے جو آپ کھاتی ہو بستی ملوک والے یہ اتنے اتنے روڑے ٹھیک ہے نا وہ مطبع الحبیب دوا کھانے والے ٹھیک ہے خدا کا واسطہ ہے ان کو چھوڑ دو وہ مجھے بھی ان پہ لگا دی ہے آپ نے کب کھائی ہے میں نے مجھے بھی اسی کام پہ لگا دی ہے میں نے کب بھی یہ دیسی دوایاں نہیں کہتا سابرہ آئی ہے وہاں سے بستی ملوک سے روڑے لی ہے اس نے ٹھیک ہے نا یہ کہتی ہے ان روڑوں کا بڑا فائدہ ہے جو بھی مسئلہ و حل ہو جاتا ہے وہی روڑے کھا کھا کے اب میری حالات بھی ویسے روڑے کی طرح ہو گئی ہے یہ باقی کہتا ہے میں آپ کو سچ بتا میں بابا نیکس ٹائم کھاتے نہیں ہوں بس بس وہ نا ابھی وہ نظر آئے نا مجھے فوٹبال کی طرح چھوٹے چھوٹے ٹھیک ہے نا جیسے بچپن میں ہم گولیاں کھیلتے تھے نا چھوٹی وہ انٹارہ بولتے ہیں اتنے جتنے روڑے ہیں وہ ٹھیک ہے تو بس ان کو اب میں باہر پھینک دوں گا دودھ والا آنے والا ہے میری بہن آپ کی گرمہ آئے تھا دودھ لے آئے چاہ کیلے تھا آپ کو دہرے گردی ہاں صحیح ہے تو سسٹر آئی ہوئی ہے بڑی سے چھوٹی سلطانہ تو کہتی ہے دودھ آئے چاہ بنائیں تو ابھی دودھ صبح صبح دو کیلے سے بھی زیادہ لیتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے پھر اور بھی لیتے ہیں تب بھی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ مسجد کا کام ہو رہا ہے تو اس وجہ سے تو آ جائے گا بھی بیٹو بیٹو ابھی آنے والا ہے نماز پاڑھ لو ہی دھری مغرب کی اذان ہونے والے ہیں سابرا ویڈیو کو آپ انڈ کر دو پلیز دل کو ابھی میرا کام ختم ہونا نہیں ہے مغرب بہت چکی ہے دل کو ہمارے ایڈے کے دو پلائے سے شیئے کریں آپ ہمارے پہاک کے ساتھ کریں ستیکھیں مساء اللہ ناکس ویڈیو میں ملے گے اس نے تک جوابی دل کیا اللہ حافظ اوکے دل اللہ حافظ